بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظری کرام میرا نام محمد جسب بابر ہے اور اپنے روٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظری کرام خان صاحب کی بڑی پیش گوئی جیہ نظری کرام دسمبر تک انتخابات کا اعلان ہو جائے گا یہ خان صاحب نے بار بار جو ہے آپ کو کہتے رہے ہیں یہ دسمبر تک انتظار اور ہماری خبر کی تزدیق پہلے جو ہے کل بھی جیسے کی گئی ہی کل جو ہے ہماری خبر کی تزدیق وہ اصد کیصف صاحب کی طرف سے کی خان کے رہائی اور آج خان صاحب نے خود کر دیا کہ دسمبر میں جو ہے انتخابات دسمبر میں خان کی رہائی بھی دسمبر میں انتخابات اس وقت جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ دسمبر ہے دسمبر ہے اس وقت دسمبر انتخابات کا اعلان ہو جائے گا یہ جو ہے خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے دوسری طرف نیٹیوی ٹیوی کے پروگرام میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب جو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نون لیگ پر برس پڑے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب جو ہے نون لیگ پر برس پڑے ہیں ہیں اپنی پارٹی پر یہ برس پڑے ہیں نو مئی کے سیو نو مئی کو سوا سال ہو چکا ہے یہ نو مئی کے معاملات پر جو ہے حکومت نو مئی نو مئی بار بار کر رہے ہیں نو مئی کو سوا سال ہو چکا ہے یہ محمد زبیر صاحب کی طرف سے کہنا تھا اور ابھی بھی لوگ نو مئی نو مئی کیل رہے ہیں نون لیگ اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ محمد زبیر صاحب کی طرف سے کہا گیا نون لیگ نے اس معاملہ کو نون لیگ ان چیزوں کو جو ہے سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے نون لیگ اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہے نون لیگ سے کچھ نہیں ہو رہا نون لیگ بکلائی ہوئی ہے ایک کے بعد بری خبر نون لیگ کو دی جائے نون لیگ اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہے ایک کے بعد بری خبر نولی کو مرد ایک کے بعد ایک دچکہ ہے اس کو سیاست کے لیے نولی کے استعمال کر رہی ہے نومائی کے معاملات کو لیکن آج بھی عوام کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے آج بھی عوام کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سانہ ہائی مارل ٹاؤن سانہ ہائی مارل ٹاؤن میں سارے عام جو لوگوں کو شہید کیا گیا لوگوں کو جو گولیاں مارے گئی کہ آج تک انصاف ہوا آج تک اس پر انصاف ملا رانہ سانہ اللہ اور نواز شریف اور شہبہ شریف انہوں میں اٹھارہ قتل ان لوگوں نے کیا کیا انصاف ہوا کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی اہم ترین نکتہ اہم ترین پوائنٹ ہے نواز شریف اور رانہ سانہ اللہ کے خلاف آج تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا کوئی اختجاج کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں ہوا ہونا تو یہ چاہے ان پر آرٹیکل چھے کی کاراوائی ہو کیونکہ انہوں نے معصوم شہریوں کو شہید کیا آرٹیکل چھے کی کاراوائی پاس ہی دے رہے تھے ان کو لیکن کسی قسم کا انصاف آج تک نہیں ہو سکا پاکستان کا پورا نظام ننگا ہو چکا ہے دوسری طرف جو ہے اسلام آباد نے پورا من اختیجاج یا نظر کرم اسلام آباد پورا من اختیجاج پر پابندی دفعہ 144 کا نفاظ پورا من اختیجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی دفعہ 144 کا نفاظ اسلام آباد کے اندر کر دیا ان لوگوں نے وجہ کیا حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے حکومت سے اختیجاج بھی برداشت نہیں ہوا پورا من جلسوں سے بھی ڈرتی ہے تحریک انصاف نے جو ہے اس معاملات پر عدالت سے رجوع کر لیا رجوع کرنے کا اعلان کر دیا کہ رجوع کر لیا اور کچھ خبروں کہتے ہیں کہ رجوع بھی کر لیا ہے تعلیم یہ خبریں رجوع بھی کر لیا ہے حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے کوئی ریلی کچھ بھی جو ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ یا ریلی جو ہے وہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی اور وفاق کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی جلسہ کیا نہ تو ان کی سیاست کا پول جو ہے کل جائے گا انہا لیلہ منہا لیہ راجعون ان کی سیاست ہو جائے گئی دوسری طرف جو ہے اس حکومت کا ٹائم جو ہے اس دسمبر تک اس دسمبر تک حکومت کا ٹائم ہے دسمبر میں اس حکومت کی جو ہے انہا لیلہ منہ اللہ راجعون دوسری سمجھے دسمبر تک ٹائم ہے اس حکومت کے پاس ایک کے بعد ایک بری خبر اس حکومت کو سنائے جائے اس حکومت کے اندر خود درارہ چکی ہے وہ حکومت جو ہے پریشان ہے حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے حکومت عوام پر ایک کے بارے ایک مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہی ہے عوام کو کسی قسم کا علیف یہ حکومت نہیں دے پا رہی ہے آج تک ہم نے نیرے کا کوئی بڑا پروجیکٹ یہ حکومت لا پائے ہو اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر کسی قسم کی انویسمنٹ یہ حکومت نہیں لا پا رہی یہ خان صاحب سے متعلق جو پیش گوئی ہے کہ قوم الیکشن کی تیاری کرنے اس نے بھی حکومت بہت بڑا دچ کا دسمبر تک جو ہے انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے دسمبر کے اندر خان کی رہائی بھی ہے وجہ جو ہے یہ ہے کہ دسمبر میں امریکہ میں انتخابات ہیں بار بار اور امریکہ میں اس وقت ٹرم سرکار کا بخار سرچر کر بورڈ رہا ہے اور ٹرم سرکار واضح کر چکے کہ میں آنگا تو جو بائیڈن پر فائل کول ہوں گا خان صاحب بھی جیل سے باہر آئیں گے جو بائیڈن سرکار کا فائل اور جو بائیڈن سرکار پر فائل جو ہے اس کا مراد یہ ہے کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ جو بائیڈن سرکار نے کیا اس کا تمام تر چیزوں کا پول کول جائے گا اور انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیبلش پر پریشان ہے کہ اگر خان صاحب کا یہ فائل جو بائیڈن سرکار کول دیں گے تو جو کچھ بھی جتنے بھی لوگ اندرونی ملوث تھے اس تمام تر چیزوں خان صاحب کا حکومت ختم کرنے میں ان پر بھی جو ہے تمام تر چیزیں کول دی جائے گی یہ نیزی چینل کے پروگرام میں جو انٹرویو دیا گیا ہے محمد زبیر صاحب کی طرف سے نون لیگ پر جو ہے محمد زبیر صاحب نون لیگ کے اپنے شخصیتوں نون لیگ پر ہی برس پڑے نومائی کے سوا ان کو کچھ نظر نہیں آرہا جبکہ یہ یہ آج تک جو ہے انہوں نے ایک اہم سوال اٹھائے کہ نومائی کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا اور ہم نے جو یہ سوال کہ کہ آج تک جو ہے پاکستان کے اندر سانے ہیں مارڈل ٹون پر انصاف نہیں ہو سکت نومائی پر بھی ہونا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات نومائی کے سی سی ٹی وی فوٹیج آخر ہے کہا ہر جو ہے کہ ہر ایک چوٹے سو چوٹے دفتر میں پہلی بھی ہم کے چکے کہ سرکاری چوٹے سو چوٹے دفتر بھی ہو چوٹا سو چوٹا دفتر بھی ہو کوئی سرکاری تو وہاں چو ہے وہاں پرائیویٹ دفتر ہو وہاں بھی سی سی ٹی وی اور یہ تو سرکاری جگہ ہے ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے تو پھر وہاں اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے غائب کیوں کہاں غائب ہے اور یہی سوالات جو ہے وہ پاکستان تریکن صاحب بھی اٹھاتی آئے اور پاکستان تریکن صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جس نے نومائی کے سی سی ٹی وی فوٹیج چورایا ہے انہوں لوگوں نے نومائی کروایا ہے اور اسلام آباد کے اندر اب یہ پرامن اختجاج کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں اس سے بھی حکومت پریشان دفتر سو چوالس کا نفاذ حکومت نے کر لیا کیونکہ پاکستان تریکن انصاف جو ہے اس اختجاج بھی شامل یہ اختجاج پاکستان تریکن انصاف کا ہے اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو بھی ہیں چاہے وہ جو در نہ کیا گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی کی طرف سے جو در نہ کیا گیا اور اس میں جو ہے جماعت اسلامی نے جو اپنے مطالبات سامنے رکھے اور در نہ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا اور اب جو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پرامن اختجاج کی باتیں ہو رہی ہیں یہ حکومت رنگ میں بنگ ضرور ڈالے گی یہ حکومت اختجاج کو شرف اساد کی طرف لے جائے گی یہ شرف اساد کی طرف لے جانا چاہتی ہے پرامن اختجاج سے یہ لوگ گبرائی ہوئے ہیں اگر پرامن اختجاج ہوتا ہے تو یہ ان کے لئے بہت بڑا دچکہ ہوگا اور اس وقت حکومت پریشان اس چیز کے بھی یہ حکومت پر ایک ایک دن بار پڑھ رہا ہے کیونکہ دسمبر کا یہ بار آئے اور دسمبر میں خان کی رہائی ہے یہ بہت بڑی خبر کل ہم نے آپ کو دیتی دسمبر میں خان کی رہائی ہے تو کچھ لئے تیسٹیوٹ اپ ڈیوٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگر ویڈیو میں تب تک اللہ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے والسلام